بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہی اناوین میں سے ایک سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ نماز کہ جسے عربی میں صلاة کہتے ہیں اردو میں اور فارسی میں نماز کہتے ہیں یہ صلاة یہ نماز یہ خصوصا ہمارے مذہب میں اس کو دین کا امود کہا گیا ہے امود یعنی جس کے اوپر آپ پوری دیوار کھڑی کرتے ہیں بینا ڈالتے ہیں جو کھمبہ پلہ روتا ہے وہ امام فرماتے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ چیزیں مشہور بھی ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان کہ صلاة کیا ہے کہ امود الدین ہے صلاة یا صلاة کیا ہے یہ میراج المومنین ہے اور جو ہماری میراج ہے آج ہم اسی سے ہم اپنی بات اس لئے کریں تاکہ کسی کو برا نہ لگے کہ ہم تو بھائی پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ ہمیں کریں یہ مطلقاً ایک جمعی گفتگو ہو رہی ہے کہ نماز ہم نے اس کو بلکل سبق کر دیا ہے اس کو مقتصر کیا ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ جب یہی نماز اس میراج پہ تھی کہ معصومین کے دور میں اگر شیعہ کو پہچاننا ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ جو کسرت نماز دیر تک نماز بجا لاتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اہل بیعت کا چاہنے والا ہے اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس کی اہمیت کو جانا تھا اس کو پہچانا تھا آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نماز کو بلکل سبق کر دیا ہے مقتصر کر دیا ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں حدیث بہت ہی مشہور ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو نہیں سنا تھا نہیں دیکھا تھا لیکن جب نجف پہنچے ہیں تو وہاں پر ہم نے باقاعدہ طور پر کتابوں کے ساتھ دیواروں پہ اس حدیث کو لکھا ہوا دیکھا کہ خدا بند عالم نے خنزیر کو زبان دی اور وہ گویا ہوا اس نے ایک جملہ کہا کہ شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے مجھے خنزیر بنایا تارک السلات نہیں بنایا یعنی ایک سور جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس جانور میں یعنی یہ جانور بنا کے خلق کیا مجھے تارک السلات نہیں بنایا نماز کا ترک کرنے والا نہیں بنایا اب اس لئے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی اہمیت ہے کیا احادیث قرآن روایات سب بھری پڑی ہیں اس کی اہمیت میں ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم نے پڑھا بھی تو اس انداز سے ہم نماز کو پڑھتے ہیں کہ یہ نماز ہماری پوری زخمی ہوتی ہے اس لئے روایات میں موجود ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچے گا تو اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو جہاں اس کے دوسرے عمال کیونکہ ہم گنے گار انسان ہیں تمام عمال ہمارے سامنے آئیں گے اسی میں ایک عمل ہے جو ہے نماز اب پوری باتیں چھوڑتے ہوئے کہ جو شخص مردہ وہ سوال کرے گا کہ تم ہو کون جو ہر منزل پہ ہماری مدد کر رہے ہو تو وہ بڑھ کے آواز دے گا کہ میں تمہاری وہ مجروح نماز ہوں جس کو تم نے سبق سمجھا مختصر سمجھا اور زخمی کیا ایک انسان وہ ہے جو اس طرح نماز پڑھ لائیں اور ایک وہ ہے جو بلکل چھوڑے ہوئے ہیں اب وہاں پہ جب قبر میں پہنچے گا تو اس صورت میں اس کا کیا ہونے والا ہے بس ایک حدیث ہے کہ جو اہمیت نماز کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز کیا ہے کہا میراج المومنین ہے نماز کیا ہے کہا نماز دین کا ستون ہے امود ہے اسی میں رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اِن قُبِلت قُبِلَ مَا سِوَا وَإِن رُدَّت رُدَّ مَا سِوَا السَّلَاةُ اُمُودَ الدِّين کہ دین کیا ہے سلاة کیا ہے نماز کیا ہے دین کا امود ہے پلر ہے کھمبہ ہے اِن قُبِلَت اگر یہ نماز قبول ہو گئی قُبِلَ مَا سِوَا تو اس نماز کے ساتھ جو بھی آپ نے انجام دیا ہے وہ تمام کے تمام عمال قبول ہیں پھر ماسوم کہتے ہیں اِن رُدَّت اگر یہ نماز رد کر دی گئی رُدَّ مَا سِوَا تو جو چیزیں آپ نے بجا لائیں ہیں اس کے ساتھ تمام کے تمام رد کر دیے جائیں گے آپ صرف اس پہ غور کریں کہ اگر نماز قبول تو سب قبول اگر نماز رد کر دی گئی تو سب رد کر دی گئی یہ کس صورت میں ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر پڑھنے کے بعد یہ ہوگا نا کہ قبول ہے یہ آدم قبول ہے یہ کیا ہے وہ فیل بجا لانے کے بعد ہے لیکن ایک وہ منزل ہے کہ جب ہم وہ فیل بجا ہی نہیں لاتے اب اس صورت میں انسان اپنے عمال کا محاسبہ کرے کہ اس کے عمال کا کیا ہونے والا ہے تمام چیزیں جو اہل بیت تو خدا نے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا اس کے اپنے درجے ہیں نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں لیکن اپنے عمال کا ہم محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اگر نماز کے ساتھ یہ قیفیت ہے عمال کی تو بینہ نماز کے ساتھ ہمارے عمال کہا جائیں گے لہذا ضروری ہے کہ ہم خصوصاً نماز کو اہمیت دیں اگر نماز کو اہمیت دیں گے مقصد اہل بیت حل ہوگا اور اگر نماز کو اہمیت نہیں دیتے تو اہل بیت کا جو مقصد ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہم تک نہ پہنچا ہو والحمدللہ رب العالمين مقصد اہل بیت دیں گے